کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونا یہ چند دنوں میں چند گھڑیوں کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیان میں بلکل جیسے جنہیں گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور نہ نید آ رہی ہے نہ ہی اور بے چین ہے تو اچانک دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل نہیں عام فرشتے جو ہیں ایک فرشتہ پاؤں کی طرف اور دوسرا سر کی طرف ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے یہ بیمار ہے دوسرا کہتا ہاں اس بار جادو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں کس نے جادو کیا نبیل بن آسم کی بیٹیوں نے کیا کہاں کیا یہ نہیں بتایا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو آپ کو نید آ جاتی ہے نیند میں دیکھتے ہیں کہ وردن ایک جگہ ہے اس طرح کو بھی نام نہیں بیر ضروان بیر ضروان بیر ضروان وہاں پر ایک کون ہے آپ نے فرمایا آشا اس کا پانی ایسے تھا جیسے میندی گلی ہوتی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ساتھ ایک اور ساتھی کو بیجا کے جاؤ وہ نیچے اترے کومے کے اندر خجور کی جڑ کے ساتھ خجور کی چھال میں لٹی ہوئی کنگی اس کے تاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کے بال وہ لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھا اچھا یہ ہوتا ہی ہے تو ساتھ ہی جبرائیل آ جاتے ہیں جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کیا پڑا بسم اللہِ ارقیقا من کل شین یعظیقا و من شر کل نفسنا و این حاسدن اللہ یشفقا بسم اللہ یہ بھی جبرائیل نے کس کو دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سورتیں دو عطا کی قرآن پاک کی واحد دو سورتیں ہیں جو ایک وقت میں اتریں سورہ فلک اور سورہ ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے بال کو گیارہ گرے لگی ہوئی ہیں اور سورتوں کی آیات بھی دونوں ملا کر گیارہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تلاوت فرمانی شروع کی گرے کھڑنی شروع ہوگی گیارہ گرے اور گیارہ ہی آیتیں اتری اس سے ایک اصول اور ہم نے اپنایا ہم بعض پڑھائی لوگوں کو دیتے ہیں گیارہ بار جا کے پڑھو کیونکہ جادو کے مقابلے میں اس کی اتنے عداد کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہ ہمیں ایک نصف مل گی ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح ٹوٹا ہمیں کیسے پتا چلے ہے نا کہ ہم پر جاتے ہوا ہوئے اللہ قادر ہے نا بتانے میں ہم پر وہی تو نہیں نہ آتی اور روئے نا اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ پر ظاہر کر دے اٹھے نا رات کو اس وقت اٹھے نا جس وقت اللہ فرماتے ہیں اعلان کرنے والے کو اعلان کر دو ہے کوئی بیمار شفاہ لینے والا ہے کوئی بے والاد ولاد لینے والا اخباروں میں تو ڈراموں میں تو یہ باتیں مشہور ہیں شبرات الدین اللہ پہلے اسمان پر آتے ہیں جھوٹ اللہ روزانہ آتے ہیں روزانہ اسمان دنیا پر آ کر اللہ خود آئیلان فرمانے کا کہتے ہیں اے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا اس وقت تو ہم پیٹ مور کے سوئے ہوتے ہیں اللہ سے ہے کہ نہیں اس وقت روئیں پھر اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے لئے سبب پیدا کرے گا انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی سواب ہوگا اگر انسانی جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا اگر جن کا جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا کیونکہ مشکل جادو جو ہے جن کا ہے اب جن ہے جن ایک وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی جن آپ کی اینک اٹھاتا ہے غیب ہو جاتی ہے یہ اینک اس کو اللہ نے قوت دی ہے یہ آپ کے جسم کے اندر رکھ سکتا ہے